ورحمت اللہ وبرکاتہ وعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بتاؤں گا کہ ملیریا فیور اس کی علامات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے آسان علاج آپ کو میں بتاؤں گا آج پوری ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میں ہوں ڈاکٹر حفظ عبدالستہ رنجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ملیریا فیور سمٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ دوستو ملیریا فیور جو ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں مریض کا موں کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے پانی کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے کھانا اچھا نہیں لگتا کھانا پہلے نمبر پہ تو اس کا جی ہی نہیں کرتا کہ کھانا کھائے اگر کھانا کھانے بھی لگے تو وہ لکمہ جو ہوتا ہے وہ موں کے اندر ہی پھولنا شروع کر دیتا ہے آگے نگلنے کو جی ہی نہیں جاتا آگے کوئی کھانا جاتا ہی نہیں ہے ہر چیز کا ذائقہ کڑوا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو بخار دوبارہ دوبارہ ریپیٹ ہو ہو کر آتا ہے وقفے وقفے سے آتا ہے باری کا بخار بھی اسے کہتے ہیں تپے لرزہ بھی اس کو کہتے ہیں یہ تین گھنٹے کے وقفے سے بھی آ سکتا ہے چھے گھنٹے کے وقفے سے بھی آ سکتا ہے بارہ گھنٹے کے وقفے سے بھی آ سکتا ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد بھی آ سکتا ہے پانچ دن کے بعد بھی آ سکتا ہے ایک ہفتے کے بعد بھی آ سکتا ہے ایک مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے اس کی باری ایسے ہوتی ہے لیکن جب یہ بخار چڑتا ہے تو پہلے کی نسبت اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے ہلکہ ہلکہ بخار رہتا ہے سردی لگتی ہے بخار تیز ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو بیچینی کبرہات ہوتی ہے پسینہ آتا ہے بخار ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض کو بہت زیارہ بیگر نصف ہو جاتی ہے ویٹامن بی ٹویلو کی کمی ہو جاتی ہے لیور انفیکٹڈ ہو جاتا ہے سپلین ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ کافی نقصاندے بن جاتا پھر اس کے ساتھ باز افرہ ٹائی فیڈ فیور جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اس وقت یہ بہت ہی نقصاندے ہوتا ہے آج میں آپ کو آسان علاج اس کا بتاؤں گا جو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہترین قسم کا علاج ہے مکمل طور پر جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کھانے والا کچن سے آپ نے نمک اٹھانا ہے چار چمچ لے لیں نمک کے وہ آپ کسی کڑاہی کے اندر ڈال لیں طبعے کے اوپر رکھ لیں اس کو بھون لینا ہے آپ نے یا ایسے کریں کہ اس کے اندر چھلی یا جو بھٹا ہوتا ہے مکہی کا وہ لے لیں یا مکہی کے دانے وہ اس کے اندر بھون لیں یا اور کوئی چیز چنے بھارا بھون لیں جیسے وہ پٹھان ریڈی کے اوپر بھونتے ہیں ایسے ہی آپ نے اس کو بھون لینا ہے وہ نمک خود ہی بھون جائے گا وہ آپ نے لے لینا ہے اگر کوئی چھوڑا بچہ ہے تو ایک چھٹکی ہلکی سی اس کو آپ نے صبح او دوپہر شام دینی شروع کر دینی ہے اگر کوئی بڑا ہو تو آپ نے دو دو چھٹکیاں صبح او دوپہر شام بھی شروع کر دے گا مریض کا جگر سپلین سٹومک سب ہی ٹھیک ہو جائے گا وہ کون سی ہیں اور اس کی طاقت بھی یہ کمزور بہت زیادہ کر دیتا ہے نروس سسٹم یعنی آسابی کمزوری ہو جاتی ہے مسکولر کمزوری ہو جاتی ہے منٹلی کمزوری ہو جاتی ہے سیکسلی کمزوری ہو جاتی ہے یہ تمام بھی اگنس ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایپی کاک تیز طاقت میں لینی ہے چائنہ سلف آپ نے تیز طاقت میں لینی ہے نیٹرم سلف آپ نے تیز طاقت میں لینی ہے یہ تمام تینوں کی تینوں آپ نے ایک جگہ پر مکس کر لینی ہے صبح او دوپہر شام اس کے پانچ پانچ کتری دینی شروع کر دینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے نیٹرم میور نیٹرم میور لینی ہے دو سو طاقت میں اور صبح او دوپہر شام اس کے پانچ پانچ کتری دینی ہے جو دو سو ملیریا بخار کا علاج مکمل ہو گیا یہ آپ نے اسی ترتیب سے اسی طرح آپ نے میڈیسن کھانی ہے مریضہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں دوستوری طرح میں شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں سٹے کنیکٹڈ سٹے ہپی سٹے ہلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ